ہم نے پروپر پوری گاڑی والے فیچرز ہیں اس میں آرم ریسٹ ہے اس میں ڈیش بورڈ ہے اس میں منڈ سکرین ہے اس میں موبائل کی چارجنگ پورٹ ہے فولڈنگ سیٹ ہے آپ اس کو فولڈ کر کے اس میں سمان رکھے بھی لے جا سکتے ہیں اس میں کسی خدا کا ساتھ بیمار مریض کو بھی ہاسپٹل تک لے کے جا سکتے ہیں آدھے منٹ میں یہ اترتی اور ایک منٹ میں لگتی ہے جی اس بولڈ کو کھولنا ہے اور یہ اس کو آپ ڈیٹیش کردیں گے کب یعنی کہ آپ کو نہیں استعمال کرنی مثلا ہفتے میں تین دن استعمال کرنی تو آپ یہ لگائیں اور باقی تین دن آپ اس کو اس طرح سے کھڑا کر دیں سائیکل گرتا نہیں ہے اس میں موٹ سائیکل جو ہے وہ چھنتا نہیں ہے ایک یہ بھی بہت مستہ ہے کہ موٹ سائیکل گن پورٹ میں سردیوں میں آیا ہے دھوپ ہے تو آپ یہ لگا لیں اس طرح سے لگ گئی ہے ایک سیکنڈ میں اور یہ پرانی بائی کے ساتھ اسے ہم لوگ اٹیج کر سکتے ہیں یہ آپ کا پرانا موٹ سائیکل ہے آپ کا ویسپا ہے کوئی بھی ہے سہودین کے لیے آپ اپنی فیملی کو بہت سیف لی لے کے جا سکتے ہیں جو کہ موٹ سائیکل پر ویسے لی لے کے جا سکتے ہیں چیکے نورمل کتنی سپیڈ ہمیں دے گی روڈ پر یہ پیشن میں آپ بالکل جیسے ایک سو کلومیٹر کی سپیڈ پر بھی لے کے جا سکتے ہیں تو آپ اس کو اندر سے یہ چھوٹا سا دور ہے جی ایک پاؤں آپ یہاں رکھیں ایک اپنا پاؤں آپ یہاں رکھیں اور آپ اس میں آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور اب آپ کے سامنے ایک وینڈ سکرین بھی آگئی ہے آپ کو سردی میں خاص کر ہوا ندر لگ رہی اور آپ کی ٹانگیں بھی گرم ہیں اور سب چیز اور بارش میں آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی چھت ہونے کی وجہ سے بلکل محفوظ ہے ہم نے اس کی قیمت بھی بہت کم رکھی جو کہ موٹ سائیکل سے عادی سے بھی کم قیمت ہے السلام علیکم ناظرین ائر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کے قدمت میں حاضر ہے ناظرین اس طرح میں موجود ہوں نئی ائر موٹر کمپنی کراچی میں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ سلانہ پاکستان میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں قیمتی جانے زائع ہوتی ہیں اوور لوڈنگ کی وجہ سے ناظرین موٹر سائیکل بنیں گی کار میرے ساتھ یہاں کے اونر موجود ہیں رازی نیر صاحب انہوں نے اس کا حل نکالا ہے اس کو محفوظ بنایا کہ کس طرح آپ ایک بائیک کو کار میں کنورٹ کرا سکتے ہیں جو آپ کی قیمتی جان کو بچائے گی اسلام علیکم سلام علیکم سر کیسے ہے خریہ سے ہیں صحت میں ٹھیک ہے بلکل خریہ مجھے بتائیں کہ آپ کو آئیڈیا کیسے آئی ہے بہت شکریہ آپ کا ائر پاکستان کا کہ آپ لاہور سے آئی ہیں ہم لوگ تابع دار یہ ایک قومی مسئلہ ہے جی اور میں اس لئے آپ کو شکر کر دوں کہ آپ آئے ہیں اور اس کو الیبریٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور پاکستان میں کوئی پراپر یعنی کہ جو ہے ماس ٹرانسپورٹ سسٹم بھی نہیں ہے پنجاب میں تو شاید میٹرل برسز ہیں کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے موٹسائیکل نے اس کمی کو پورا کیا ہے اور بہت تعداد میں موٹسائیکل بک رہے ہیں تقریباً پچھلے گزشتہ پانچ سال میں موٹسائیکل کی تعداد چونکہ غربت اور پاورٹی بہت بڑی ہے مہنگائی تو موٹسائیکل ستائیس لاکھ موٹسائیکل اب اس وقت سال میں بک رہے ہیں اور یہ ساری ماس موبیلٹی جانا یہ عام آدمی کی زیادہ اس کی ضرورت کو پورا کریں اور اس میں بہت حادثات ہو رہے ہیں دو دو چار چار بچے موٹسائیکلوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کتنا رسک میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اگر پولیس ہماری میں نے دیکھا ہے کہ تین لوگ موٹسائیکل میں بیٹھے ہیں تو چلان کرتی ہے لیکن پانچ بچے اور خواتین بیٹھے ہوئے تو پولیس انہیں کچھ نہیں کہتی اور جب خدا نہ کہہ سے ان کا حادثہ ہوتا ہے تو پیچھے جانے والی ٹریفک ان کو رون دیتی ہے اور وہیں پہ حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بہت علمناک حادثات ہوئے ہیں میری فیملی میں بھی بہت سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں میری کمپنی میں بھی بہت سارے حادثات ہوئے ہیں تو میں نے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک موٹسائیکل والے کو ریلیت کیسے دوں تو ہم نے یہ موٹسائیکل بن گئی کار ہمارا سلوگن ہے اور یہ اس طرح سے بن گئی کہ دیکھیں اب یہ موٹسائیکل کے ساتھ ہم نے گاڑی اٹیج کر دی ہے تو یہ ایک محفوظ موٹسائیکل کی ڈینجرس ٹو ویلر ریڈنگ سے ایک محفوظ تھری ویلر کار بن گئے گئی ہے اس میں پاؤں آپ کے نیچے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے موٹسائیکل گرتا نہیں ہے اس میں موٹسائیکل جو ہے وہ چھنٹا نہیں ہے یہ بہت مسئلہ ہے موٹسائیکل گن پوائنٹ میں چھنٹا ہے کراچی میں بہت مسئلہ ہے آپ کنٹری میں بھی ہے چوری ہونے کا مسئلہ ہے موٹسائیکل چوری بھی نہیں ہوگا گنے گا بھی نہیں چھنے گا بھی نہیں اور ایک اس میں ماں اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ اور ایک چھوٹا یعنی کہ سامان اپنا بیگ ہینڈ بیگ گروسری گھر کی کوئی چیز وہ لے کر کے اس میں بیٹھ سکتی ہے اور اس میں دیکھیں ہم نے پرپر پوری گاڑی والے فیچرز ہیں اس میں آرم ریسٹ ہے اس میں ڈیش بورڈ ہے اس میں منڈ سکرین ہے اس میں موبائل کی چارجنگ پورٹ ہے چیک ہے اور اس میں یہ جو فولڈنگ سیٹ ہے آپ اس کو فولڈ کر کے اس میں سامان رکھے بھی لے جا سکتے ہیں اس کو سامان رکھے بھی لے جا سکتے ہیں اس میں کسی خدا کا ساتھ بیمار مریض کو بھی ہاؤسپٹل تک لے کے جا سکتے ہیں انکونسس مریض کو تو یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ جو ایک عام موٹسائیکل کے ساتھ آپ نے لگ گئی اور سب سے بڑی ہماری موٹسائیکل کی جو خوبی ہے کہ ہم نے اس کو اٹیچیبل اور ڈیٹیچیبل لکھا ہے صرف گھڑی کے ایک منٹ میں ٹائپس کی بات کرتا ہوں آیا آپ یہی ایک بنا رہے ہیں یہ اس میں مختلف ویریانٹ ہیں ہمارے اس میں چار ویریانٹ ہیں ایک تو یہ کنوٹیبل ویریانٹ ہے پھر ایک اس کا ہارٹ ٹاوپ ویریانٹ ہے اگر آپ اس طرف گئے رکھے نا کہ اس کے اوپر چھت صرف دو سیکنڈ میں یہ چھت اس میں ڈیٹیچیبل چھت ہے یہ دکھاتے ہیں کیس طرح یہ دکھے نا آپ اس والی گاڑی پھائیں تو یہ یہ اس کے سارے کلمس ہیں جی اچھا یہ کلمس ہے جی آپ کو جب دھوپ میں لے کے جانی ہے مطلب یہ سردیوں میں بھی اور ہے سردیوں میں آیا ہے دھوپ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ لگا لیں اس طرح سے لگ رہی ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں اور یہ آپ نے اس کے جانا اس کو کلم کر دی ہے سرے لوگوں کا سوال ہوگا کہ آیا اگر ہم اس کے ساتھ بائک اٹیچ کر دیں ہماری بائک تو صرف اسی کام کے لیے رہ گئی ہے تو آیا بائک ہم سیپریٹ یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی اس طرح کی خوبی ہے کیونکہ پہلے جتنے بھی گاڑیاں بنیں گے اس طرح کی ان کے ساتھ وہ مطلب ڈیٹیچ نہیں ہم کر سکتے سیپریٹ نہیں کر سکتے بہت اچھی آپ نے بات کی اب دیکھیں یہ اس کا پورا جو اٹیچمنٹ اور ڈیٹیچمنٹ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف اس میں یہ دو آپ نے پنز نکالنی ہے اور اس بولٹ کو کھولنا ہے اور یہ اس کو آپ ڈیٹیچ کریں گے اور ڈیٹیچ ہو کر یہ اس طرح سے میں آپ سے رکست کروں گا کہ یہ ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ یہ اس کو ڈیٹیچ ہو کر یہ اس طرح سے گاڑی آپ کی پارک ہو جائے گی سٹینڈ یہ دکھائیئے جس کے پروپر یہ بولٹ لگے ہوئے ہیں پن کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں جب یا نہیں کہ آپ کو نہیں استعمال کرنی مثلا ہفتے میں تین دن استعمال کرنی تو آپ یہ لگائیں اور باقی تین دن آپ اس کو اس طرح سے کھڑا کر دیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہوگی تو ہم بارش وغیرہ میں آفیس جا سکتے ہیں تو آیا یہ کتنی سیف ہے بارش میں بھی کارامت ہے یا چیز جی بارش میں تو یہ بہت ہی سیف ہے چونکہ بارش میں آپ کو ایون نیچے پاؤں لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ گرنے سے بھی بچ گئے سلپ ہونے سے بھی بچ گئے اور بارش میں آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی چھت ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی کی طرح سے ہمیں بالکل محفوظ ہیں میں نے دیکھا آپ کی ہر گاڑی کے ساتھ مختلف موڈلز مختلف کمپنیز کی بائک اٹیچ ہیں تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ مطلب ہر قسم کی بائک اٹیچ ہو سکتی ہے یا اس کے ساتھ کچھ سپیشل بائک ہمیں ریکوائیڈ ہوگی جی میں نے میرا جو دیکھیں ویجن تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے یہ ایک قومی گار ہے یہ قومی مسئلہ ہے کہ کومن مین کے پاس اس کو ریلیف دینا ہے تو ہم نے یہ اس نے یہ بنائی کہ یہ ایک ہر موٹسیکل کے ساتھ لگ سکے جیسے سی ڈی سی ڈی سی ڈی ہے تو یہ ایک موٹسیکل آف ڈی ہے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ کامیاب ہے لوگ آسٹ ہے اس کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے اگر آپ سوزوکی ہے یہ جی ایس وان ٹین ہے اس کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے اچھا میرا سوال یہ لوگ یہ سوچیں گے یار یہ انہوں نے یہ باڈی لگائی ہے اس کا ویٹ کافی زیادہ اس وجہ سے بائیک کی سپیڈ بہت کم ہو جائے گی تو اب یہ بتائیں کہ نارمل کتنی سپیڈ ہمیں دے گی روڈ پہ یہ دیکھیں یہ بڑی آسانی سے کسی بھی سپیڈ پہ آپ چل سکتے ہیں لیکن سکسٹی سیونٹی کلومیٹر کی سپیڈ پہ تو یہ پتہ بھی نہیں جلتا بائیک کو اچھا نہ بریک لگاتے ہوئے نہ چلاتے ہوئے تو ساٹھ ستر کی ایک نارمل جو سپیڈ ہے وہ بہت مناسب ہے مجھے یہ بتائیں کہ پرانی بائیک کے ساتھ اسے ہم لوگ اٹیج کر سکتے ہیں کسی بھی پرانی ہمارا موڈل ہی ہے کہ آپ کی موٹسائکل بن گئی کار آپ کا پرانا موٹسائکل ہے آپ کا ویسپا ہے کوئی بھی ہے کسی موڈل کی نیا پرانا ہونے کی کوئی قید نہیں ہے مجھے اپنی مرزکہ کو کلر لینا ہے آپ سے آیا وہ آپ کی فیکٹری بنا دے گی مجھے جی بلکل ہمارے سٹینڈڈ کلر ریڈ اور سلور ہیں جو کہ موڈسائکل میں بھی ہیں لیکن ہم کوئی سا کلر بھی کسٹمر کی ریکوائیرمنٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں اس کی صرف مینٹیننس کو سپیشل تو نہیں ریکوائیڈ ہوتی اس کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے موڈسائکل والی مینٹیننس ہے پرائز کی طرف جانے سے پہلے میں اس گاڑی کیا آپ سے فیوچر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنی کومن ہو گیا فیوچر میں یہ ہمارے روڈز پر کتنی ہمیں نظر آئے گی میری تو خواہش ہے کہ ہر موڈسائکل کے ساتھ یہ گاڑی لگی ہو چونکہ یہ ایک سیفٹی اور محفوظ موڈسائکل کو بناتی ہے جان بڑی قیمتی ہے اور غریب کا بچہ جب بچار ایکسینڈ میں مرتا تو بڑی تکلیف ہوتی میری خواہش آپ پوچھیں تو ہر موڈسائکل کے ساتھ لگا ہو اور گورنمنٹ نے اس کو کمپلسری کرے یا کمپلسری نہیں کری جیسے ہیلمٹ کو کمپلسری کیا گیا تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ فیملی کے ساتھ ٹریولنگ سائیڈ کار سے کمپلسری کر دی جائے مینڈیٹری کر دی جائے لیگل کر دی جائے بلکل ایسے ہاتھ ساتھ سے بچہ جا سکتے ہیں چھیک ہے اب مجھے سر اس کی قیمت بتائیے کتنے کی مجھے ملے گی بہت اچھی قیمت ہے جیس کی ہماری لاغت صرف اس میں میٹریل آج کل مہنگائی چونکہ بہت ہوگی خدا کرے کم ہو ہماری تو خواہش تھی کہ یہ موڈسائکل کے جو ہے وہ بلکل ایک بٹا چار پیسے میں ہو لیکن یہ موڈسائکل کے ادھے پیسے سے کم ہے اچھے موڈسائکل اس وقت ڈائی سے سوا دو سے ڈائی لاکھ روپے کا اور یہ پچاسی ہزار پلس ٹیکس میں ہے اور جو سی ڈی سیونٹی ہے وہ سوا لاکھ روپے کا ہے لاکھ سوا لاکھ روپے کا تو اس کے یہ تقریباً سیونٹی پرشنٹ یہ صرف سائیڈ کار یا اس میں بائیک انکلوڈڈ نہیں ہے نہیں بائیک انکلوڈڈ نہیں ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ ہم شاید بائیک اور ساتھ ایک ساتھ بیچ رہے ہیں ہم صرف کار بیچ رہے ہیں ہم آپ کے موڈسائکل کو کار میں بدل دیں گے ایسر مجھے یہ بتائیں کہ اس کو آرڈر کرنے کا کیا طریقہ کہا رہا ہے اس کو آرڈر کرنے کا بڑا آسان طریقہ کہا رہا ہے آپ ہمارے ڈیلرز کے پاس جائیں یا کمپنی سے ڈیریکٹ بات کریں اور آپ ہمیں اس کی پیمنٹ کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ دس سے پندہ دن میں یہ تیار کر کے آپ کو دلیور کر دی جائیں اور آپ کنٹری بھی ہم اس کو پارسل کر دیں گے کارگو یہ ویرینٹ ہیں یہ دو کارگو ویرینٹ ہیں یہ سائیڈ کیپ گرینڈ ہے جی اور یہ سائیڈ کیپ بولٹ ہے تو اس میں تقریباً ڈیٹ سے دو سو کیوبک فٹ کی کارگو کپیسٹی ہے اور آپ کی اس پہ ہمارا جو سلوگن ہے وہ کہ آپ کی موڈسائکل بن گئی پک اپ یہ جی شوق تو ہے یہ لیکن کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہمارا ٹرک آٹ پوری دنیا میں مشہور ہے اور اسٹریلیا میں امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں بہت پسند کیا جاتا ہے وہاں پہ ٹرامز اور بسس پر یہ ٹرک آٹ کیا جاتا ہے تو ہم نے یہ ماشاءاللہ ملکی ایکسپورٹ ہمارا جو ڈیویجن ہے اس میں ہم یہ ٹرک آٹ والی سائیڈ کار ایکسپورٹ کریں گے ای بے سے ایمیزون سے اور ان بڑے جو نا وہ سارے جو چینلز سے ہم بہت بڑا انشاءاللہ ضرع بارلہ کمائیں گے اور ملک کا کلچر بھی پرموٹ کریں گے ٹرائی ویلر بھی لا رہے ہیں یہ ابھی ہم نے ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ ٹو ویلر، ٹری ویلر اور فور ویلر ہم نے کومن مین کو میری کمپنی کا ویجن دیا ہے کہ میں ہنری فورٹ سے بہت انسپائر ہوں ہنری فورٹ نے امریکہ کو اور دنیا کو کار دی تھی اور میں انشاءاللہ اپنے ملک کے لئے ہنری فورٹ کا رول پلے کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان کو اور مسلمہ امہ کو ٹو ویلر، ٹری ویلر اور فور ویلر اپنی بنائی بھی کار دینا چاہتا ہوں چلے، ٹینک یو سو مچ ناظرین آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ بائیک بنیں گی، کار، تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی ناظرین یہ ایک نئی چیز ہے جس کو آپ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسنیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہی ویڈیو پسند ہے اس کو شیئر بھی کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا چھوڑے رہیں پاکستان کے ساتھ اللہ نکھے باہت